بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے ایک سفید رنگ کا پتھر دیکھا وہ پتھر آپ کو بہت پسند آیا اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے روح اللہ کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب منظر نہ دکھا ہوں آپ نے عرض کی یا اللہ ضرور دکھائیں تو اچانک وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کی اندر سے ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا اسا تھا وہاں ایک انگور کا درہت بھی تھا جس کا میوہ بزرگ کھاتے تھے آپ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں کتنی عرصے سے عبادت کر رہے ہو اس نے کہا میں یہاں چار سو سال سے عبادت میں بصروف ہوں تو عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہی میرے خیال میں تو تو نے اس شخص سے افضل کوئی مقلوق پیدا نہیں کی تو بارگاہ الہی سے جواب آیا اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب کی امت کا جو فرد شبان کی پندروی رات کو صرف دو رکعت نفل پڑے گا تو ان دو نفلوں کا سواب اس شخص کی چار سو سال آبادت سے زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنکر عضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا